پاناما لکس کیس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید خوصہ جبکہ چیف جسٹس خود بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے جسٹس اجاز افزل، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید، جسٹس اجاز آلہ احسن بینچ میں شامل ہوں گے سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں کیس کی سماعت کرنے والے پرانے بینچ کے ایک رکن جسٹس امیر حانی مسلم نئے بینچ کا حصہ نہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس معاملے پر بننے والے پینچ کو تسلیم کرتے ہیں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی تسلیم کریں گے پینما کا جو بینچ بن ہے سپریم کورٹ میں ہم اس کو خوش آئین سمجھتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ میں پورا ہمیں کانفیڈنس ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں وہ تسلیم کروں گا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس معاملے پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ خوش آئیند ہے ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے اور امید ہے انصاف کا بول بالا ہوگا عوامی مسلم لیک کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ خوش آئیند ہے عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے امید ہے انصاف کا بول بالا ہوگا عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے